اور دساوقات اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس منگنی کی انگوٹھی اور منگنی کے عمل کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگتے ہیں جبکہ وہ حلال عقد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے دوسرے کے لیے وہ کچھ بھی کر لے منگنی یا انگوٹھی پہنا لے یا گھڑی پہنا لے یا کپڑے دے دے وہ اس وقت تک اس کی بیوی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے نکاح ہے عقد نہ کر لے عقد نکاح اس کا نہ ہو جائے تب تک وہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی ہے لہذا منگنی کا یہ جو سسٹم ہمارے معاشرے میں پائے جاتا ہے بچے اور بچی کا اور ان کے گھر والوں کا جمع ہونا پھر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا یہ شرعہ ناجائز اور درست بلکل نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے یعنی ایک توفہ ہے جو لڑکی کو دیا جا رہا ہے تو سونے کے انگوٹھی ہونا چاہیے چاندی کے انگوٹھی ہونا چاہیے چاندی کے انگوٹھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اگر انگوٹھی نہ پہنائیں تو منگنی ہوتی نہیں یہ غیر معقول بات ہے اور شریعت میں اس چیز کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں ملتا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ